کیڈنی انسان کی زندگی ہے کیڈنی خون کو پاک کرتی ہے کیڈنی غلازت کو نکالتی ہے جب کیڈنی بیمار ہو جاتی ہے تو جوانی میں بڑاپا دیتی ہے آج مادرن سائنس مادرن میڈیسن ہماری رہنمائی کرتی ہے سو سال پہلے ہماری رہنمائی کون کرتا تھا آیورویت یونانی صدھا اور ہمارے آس پاس کے جڑی بوٹی آئیں ہماری رہنمائی کرتی تھی ہمیں زندگی دیتی تھی اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان جب نڈھال ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے خیع ہوتی ہے سر میں درد ہوتا ہے بلیڈ پریشر بڑھ جاتا ہے سانس پھولنے لگتی ہے کبھی بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے تو بڑے ہاسپیٹل میں اسے ہم اڈمیٹ کرتے ہیں وہاں پر ڈاکٹرز اس کا ایمرجنسی علاج کرتے ہیں بعد میں سکین لیتے ہیں ایک سرے لیتے ہیں بلیک ٹسٹ لیتے ہیں بیعاپسی لیتے ہیں بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ اس مریض کے دونوں کڈنی سکڑ گئے ہیں چھوٹے ہو گئے ہیں کانٹریکٹٹ کڈنیز دونوں کڈنی فیل ہو گئے ہیں کرانک رینل فیلیر ہو گیا ہے اب اس مریض کے زندگی کی بچنے کا دو ہی راستہ ہے زندگی پھر ہفتے میں دو بار یا تین بار ڈائیالیسیز کرتے رہو یا کڈنی ٹرانسپلینٹ کر لو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کا خون خراب ہو گیا ہے یوریا بڑھ گیا ہے کیریٹین جو بڑھ گیا ہے ہیموگلوبین کم ہو گئی ہے سوڈیم پوٹاسیم کیلشیم یہ پورے ایمبیلنس ہے بلیڈ پرشر بہت زیادہ ہے شگر بھی انکنٹرولد ہے اب اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے آپ کسی ڈونر کو لائیں لاکھوں روپے لائیں ٹرانسپلینٹیشن کریں یہی ایک راستہ ہے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اگر مریض پوچھے کہ ڈاکٹ ساب اس کے یہ کڈنی کیوں کیسے سکڑ گئے یہ کیسے فیل ہو گئے تو اس کا جواب ملتا ہے معلوم نہیں یہ اتنی بڑی کڈنی فیلیر کی بیماری کیسے آئی کہاں سے آئی اس کا پتہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے سو سال پہلے یہ کڈنی فیلیر کی بیماری کہاں تھی آج گھر گھر میں یہ کڈنی کی بیماری ہے گاؤں گاؤں میں یہ کڈنی کی بیماری ہے یہ شہر شہر میں کڈنی کی بیماری یہ کڈنی سینٹرز آج ہر جگہ اُبھر آئے ہیں ٹرانس پلینٹیشن ہر روز ہوتے ہیں آخر اس کا حل کیا ہے پچھلے زمانے میں جب کسی کو کڈنی کی بیماری ہوتی تھی آئیوروید یونانی علاج ہی کرتے تھے وید اور حکیم اس کا امیڈیٹ علاج کرتے تھے اس سے یہ کڈنی کی بیماریاں یہ کنٹرول میں تھی کڈنی کا علاج یہ جان لینے والی کڈنی فیلیوں کا علاج ویدوں میں چھپا ہے شاستروں میں چھپا ہے حضور اکرم ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طب نبوی میں چھپا ہے جو کڈنی فیلیر لیور فیلیر ہارٹ فیلیر کو اچھا کرتے ہیں ہم ان پیڑوں کو پائن تیس سال سے جمع کر کے اپنے مغل گارڈن میں لگایا ہے ان پیڑوں سے ہم دوائیں بناتے ہیں اور یہ کڈنی فیلیر کا علاج کرتے ہیں تو اللہ میا اسے اچھا کرتا ہے اب یہ کیا ہے بیٹے یہ ڈاکٹر اکبر کاؤسر کا کاسنی پورڈر ہے اور یہ کیا پسول ہے مامی کاسنی ما شاء اللہ محمد کماؤ محمد مصطفی صلی اللہ سے مشات مماتے ہیں کہ کاسنی ہر روز کھایا کرو کیونکہ اس پر ہر روز جنت کے خطرے گرتے ہیں اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ محمد مماتے ہیں کہ کاسنی ہر روز جو کھایا گا اس پر کوئی بھی جان لینے والی بیماری نہیں ہوگی ارے بابا ہائے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ سلام دین بھی دنیا بھی دیں اور دواب بھی دیں کیا ما شاہ اللہ اپنی